بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ممبر پنجاب بار کونسل ملک اسرار احمد اور معروف قانوندان ظلفکار مرزہ کے چیلم کے موقع پر ان کے ساتھیوں کی طرف سے ڈسٹک بار اٹک میں دوائیہ تقریب کا اتمام کیا ہے وکلا برادری نے اس میں بھرپور حصہ لیا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے اس میں مرد وکلا انہوں نے بڑی تعداد میں شرکت کیا باری باری وہ آتے گئے اور تلاوت جو ہے وہ کرتے گئے اور اس موقع پر خواتین جو وکلا ہیں انہوں نے بھی قرآن خانی میں حصہ لیا ہے اور یہ وہ بیٹھی ہیں قرآن خانی ہو رہی ہے معروف قانوندان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شیخ ایس اندین نے وکلا کو اس کیس کے سسلے میں آگاہ کیا ہے اور اس چیلم کی تقریب کا آغاز تلاوت ایک علام پاک سے ہوئے آپ کو تقریب دکھاتا ہوں آپ کو تقریب دکھاتا ہوں موسیقی 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 خدا جس کے سینے میں قرآن اتارے خدا سے کہے اور مزمل پکارے موسیقی 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 وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد تو حضرات شہید ہیں اور شہید کے بارے میں قرآن کے عقامات ہیں کہ وہ زندہ ہیں تم کو ان کا شعور نہیں ان کو رزق جوہم پہنچایا جاتا ہے یہ قرآن کی فلسفی ہے وہ زندہ ہیں ایک بے گناہ انسان جب اپنے فرائز من سے بھی ادا کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو اس کی شہادت اور اس کے درجات جہاں ہیں کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ملک اسرار صاحب اب تفصیلی باتیں تو پہلے بھی ہو چکی ہیں نہائیت کم عرصہ کے اندر اتنے بڑے مقام پر پہنچے بار کے چار دفعہ صدر رہے پنجاب بار کونسل میں گئے پنجاب بار کونسل میں جاتے ہی ان کو جو ہے دسپلینری کومیٹی کا وائس چیئر مین مقرر کیا گیا پھر اب جب وہ شہید ہوئے تو اس وقت وہ جو ہے وہ انٹیکرپشن کومیٹی کے صدر تھے اب تصور نہیں کر سکتے ہیں بزارن ایک آدمی چلتا پھرتا نظر آتا ہے اس کی خوبیوں کا اندازہ تو اس کی موت پر ہوا ہے میں نے جب لوگوں کو دھارے مار مار کر روتے ہوئے دیکھا ایک کو نہیں سیکڑوں کو پورے پنجاب سے شاید کوئی مقام ہو جہاں سے وقیل شامل نہ ہوئے ہو یہ ان کی مقبولیت انسان دوستی وقالات مسائل کو سمجھنا وقالات مسائل پر سٹینڈ لینا اور ہر وقت اپنے آپ کو وقالات کے درمیان رکھنا یہ وہ خوبیاں تھی جن کی بدولت لوگوں نے ان کو اتنے برے عزاز کے ساتھ رخصت کیا حضرت علی نے کیا خوب فرمایا کہ زندگی کی سب سے بڑی محفظ موت ہے ایسا فلسوہ دیا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے جتنے آپ گرے کھولتے جائیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ موت کا فلسوہ جائے اور اتنی خوبصورت موت کوئی شک نہیں ہے افسوسناک بھی ہے شہادت بھی ہے لیکن جو ایک عزاز کے ساتھ رخصتی ہے وہ بہت بڑی بات ہے آپ کو کیس کے بارے میں ذرا بریف کرنا ہے چالان سمیٹ ہو چکا ہے چالان کی سبمیشن سے پہلے ہمارے جو بار کے انتہائی کرمینل سائیڈ کے مقلعہ صاحبان ہیں عمد بشیر پراچہ صاحب عبدالطاف صاحب اور چودری اختر صاحب اور بہت سارے مقلعہ صاحبان مجھنا چیز کا بھی مشورہ ان کے مشورے سے حقائق پر مبنی افعیار کرائی گئی ہے میں شکر گزار ہوں کہ اس میں جناب سیسن جائج صاحب نے ڈی پی او صاحب نے ڈی سی او صاحب نے اور آئیو نے جو کچھ ہم قانون کے مطابق ہم نے پہلے دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس میں کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لیں گے ایک ملزم ہے تو ایک ہی رہے گا موقع سے پکڑا گیا ہے کوئی شخص شبہ کی پنجائش نہیں ہے اس کا ماضی جو ہے وہ تحصیل میں ان کے ہمارے اسرار صاحب وکیل تھے تو اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کہانی تھی کہ میرا کیس شاید ان کی وجہ سے ہوا ہے تو وہ موٹیف بھی ہم نے رکھا ہے آپ یقین کریں کہ جتنی رفعہ آئیوں صاحب آئے موقع پر ان کو پورا موقع دکھایا گیا کوئی اس میں پیڈنگ نہیں کی گئی کوئی اس میں ذرا سی بھی مبالغہ آئی نہیں کی گئی اور میں شکر گزار ہوں سردار توصیف صاحب کا جو اس کیس کے کمپرینٹ ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھے سامنے چمبر ہے ان کا اور پھر ان کے دوست دلدار شاہ صاحب جو دیکھ رہے تھے واقعہ اور اب نواز اور بے شمار ہمارے اور لوگوں جنہوں نے واقعہ دیکھا رانہ صاحب کے پاس جا کر وہ مرزم بیٹھا اس میں کوئی جو ہے کوئی پیڈنگ نہیں ہے تعلانت سبمٹ ہوا جناب اجاز یوسف صاحب کی عدالت میں دہشت زردی کی عدالت میں دو تین تاریخوں پر مرزم نے جو کہ نہیت خوشار چالاک اور وہ وہاں پر پیش ہوا تو جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بلا ویلے ویلے اورینٹڈ تھا اس سے پوچھا گیا چارٹ پر کر سنایا گیا کہ آپ اس چارٹ کے بارے میں کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں مجھے تو پھنسایا گیا ہے یعنی پورا وہ فل ٹرینڈ تھا اور پھر اس کے بعد اس نے دو تین تاریخوں پر وکیل نہیں مقرر کیا دہشت گردی کے جج صاحب نے انہیں کہا کہ میں آپ کو آخری موقع دیتا ہوں ایک تاریخ انہوں نے اور دی اس تاریخ پر ہم لوگ موجود نہیں تھے کیونکہ اس نے وکیل مقرر کرنا تھا تو وہاں پر ایک چٹھا صاحب ہیں اپنا شیری مزاری کے داماد ہیں وہ اس میں انہوں نے آفر کی کہ میں اس کا وکیل وہ شاید کسی انجیو کی طرف سے ہوں مجھے اس کے بارے میں تفسیر ہے تو اس کا وکالت نامہ بھی پیش ہو اب بہرہ تاریخ مقرر ہے تو دری اختر صاحب اس کیس کو جو ہیں پڑیڈ کر رہے ہیں ہم لوگ ان کی جو ہے ساتھ مددگار ہیں میں پراج صاحب عبدالطاف صاحب وقار عظیم صاحب وقار عظیم صاحب بھی پہلی تاریخ پر وہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھے یہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سارے کریمنل سائل پر تو اب بارہ تاریخ کو ان کی شہادت کی قلب بندی ہونی ہے یہ ڈے ٹو ڈے ہوگا کیس اور انشاءاللہ اوٹاللہ موکے سے پکڑا گیا ہے کوئی اس میں ہم نے کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لیا ہے جو کچھ جو ہے تو یہ کیس کی ایک ہسٹری ہے پوری بار ہی ملوث ہے بار کا ایک ایک فرد ملوث میری بیٹیاں اور بہنیں ملوث میں نے ان لوگوں کو ایسے آنسو باتے ہوئے دیکھا جیسے کہ کسی کا بھائی کسی کا باپ بچھڑ گیا ہو کسی کے لیے آنسو ویسے نہیں بیٹھے آنسو ویسے نہیں نکلتے ہیں آنسو اسی وقت نکلتے ہیں جب کسی کے لیے غم گساری ہو آپ اس بات پر تسلیح رکھیں جانے والے چلے گئے ہیں رخصت ہو گئے ہیں زادے چھوڑ گئے ہیں ہر موجہ پر زادہ آئیں گے یہ میں اس فلسفے کا قائل نہیں ان کے لوگ بھول جاتے ہیں کبھی نہیں بھول ہر موجہ پر یاد آتے ہیں اور آج ان کے بیٹا بھی آیا ہوا ہے ماشاءاللہ وہ ہمارے لیے اسرار ملک کی تصویر ہے اس کا سراپہ ہے ملک اسرار کو ہم ان کے روپ میں دیکھتے ہیں اور میں فقر محسوس کرتا ہوں ان کے دوستوں پر جنہوں نے کہ آج یہ ہوگا یہ ان کا فرام کیا ہوا ہے یہ دوستی کے بہت بلند مقام پر ہوتے ہیں اور میں میشہ کہتا ہوں خونی رشتے تلقات سب اپنی جگہ پر لیکن دوستی کا رشتہ اٹل ہوتا ہے تو میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے یہ ایک موقع فرام کیا ہے ہم لوگوں کو اور آئندہ بھی آپ کی بار کی رانمائی میں اور آپ کو ہر مل علے پر ہم آگاہ کرتے رہے ہیں کہ کہاں تک کیس پہنچا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کون جانے کب کسی کی پتلیاں پھر جائیں گی کون اپنے ساتھ سب سود و دیان لے دائے گا تو یہ جو ہے ہمارے آج جو ایک جو چیلم کا حقیم ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مرہون جن کو جوار حیمت میں جگہ دیں اب وہ صوفی نواز صاحب دعا کر آئیں گے اور تین درہ صورت اخلاص پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ وہ ملک اسرار صاحب اور ذرفقار مرزر صاحب وہ شہید ہے اور شہید کو جیسے آپ نے عوض صاحب نے ابھی تلاوت کی جوانا جی کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مات کہو وہ تو زندہ ہیں لیکن آپ کو سمجھنی ہے اب چونکہ وہ بے گناہ تھے دونوں اور جوانا جی بے گناہ ان کو بدردی سے شہید کی گیا تو اللہ پاک کے ہاں ان کا مقام ہے اور اب یہ کہ ہم یہ جو دعا کریں گے یا تو ان کے لئے تلاوت کریں گے ہمارے فیدہ کے لئے کہ ہماری بھی اللہ پاک خشکات ان کے سلسلے سے ٹھیک ہے اور دوسرے ان کے درجات بلاند ہو گئے اور کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی عجر دیتے ہیں اور میں ایک بات آپ کو سنا دوں کہ جب الحمدلہ ہم آج پہ جا رہے تھے تو مجھے ملے تو مجھے کہتے ہیں ملک صاحب میرے لئے خصوصی دعا کرنا میں عمرے پہ گئے تھا پچھلے وہ رمضان میں علماء گئے تھے تو مجھے کہتے ہیں یار اللہ پاک دعا کرنا میں نے ادھر دعا بھی کی تھی کہ اللہ پاک مجھے بار بار اپنے در پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزم بار حادریک تفیق دے تو میرے لئے خصوصی دعا کرنا میں نے ادھر دعا بھی کی اللہ کی شان ہے کہ حاج کے دوران جو مجھے پتا چلا کہ یار وہ شہید ہو گئے تو پھر جو نا ہمارے سارے ساتھی ہم سب کو کہتے ہیں یار ان کے دعا کرو ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ ان کے در یاد بلاند ہے اور شہید ہے لیکن بھائی دیکھو ہم سب نے مرنا ہے موت سب پہ آنی ہے دیکھے نا اب کتنا سیحت ماندہ ہم سوچے تھے یار کتنا سیحت ماندہ انسان تھا لیکن موت تو آنی ہے نا اس لیے ہر بندہ جو ہر بندہ کسی کی موت پہ اپنی موت کو یاد کرے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ٹھیک ہے جی اس لیے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا دوسرے کو اچھا سمجھنا دوسرے کے عزت دینا ٹھیک ہے جی اور جو ہر بات پہ دوسرے کو برداشت کرنا یہ ہم چونکہ ہمارا پروفیشن ایسا ہے اس لیے بات کوشش کرے کہ بھئی آر جو نا دوسرے کو عزت دیں ٹھیک ہے نا جو بندہ دوسروں کو ڈی گریٹ کرتا ہے نا اللہ پاک اس کو ڈی گریٹ کرتا ہے اس لیے جو ہر ان کے درجات بلاند ہے ہمارے درجات بلاند ہوئیں اس لیے سورة فاطر دروشی پار لگے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم آوینہ الحمدللہ رب العالمين الرحمہ الرحیم یومی دینی یا کے نبدی یا کے نستائی عیدن اسرات مستقیم اسرات اللہ بسم اللہ الرحمہ الرحیم قل اللہ حَد اللہ ساماد لم زرد لم اولاد ولم آئی قل اللہ خواہن حد بسم اللہ الرحمہ رحمہ رحمہ اللہ علیہ وسلم ربنا انہا سمینا منادین را دیلیل ایمانے انام ربک محامن ربنا فاخر لنا ظنوبنا وقفلنا سییاتنا وتوفرنا ملعبرار ربنا وعاتنا وعاتنا لارس اقلات اقصنا یوم القیامت اقلات 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 یا اللہ ہم جس تقریب میں بیٹھے ہیں یا اللہ جس مقصد کے لئے بیٹھے ہیں مارے ساتھ چینے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما ہماری اس تلاوت کو قبول فرما کہ ان کو جنت کے عالی مقام عطا فرما ان شہید ہیں مزید ان کے درجے بلاند فرما دے یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی تفیق عطا فرما دے یہ نوع کہ ہم ایسی بھی فکری میں جو موت آ جائے پھر جو انہا جی ادھر کیا بنے گا ہمارا جو ہمیں بھی یہ موت کی فکر کرنے کی موت کی تیاری کی تفیق عطا فرما دے اور صبر سے اور نماز سے نماز سے اور صبر سے ہمیں جو اپنی مدد عطا فرما دے اور یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب کے جو بیٹھے ہیں قبول فرما سب کو ایمان کے ساتھ اور دنیا پہ اسلام کے ساتھ نظر رکھ اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرما اور جتنے ساتھ ہی بیمار ہیں بھائی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے جتنے پریشانی ہیں پریشانی ہیں دور فرما دے کہ ہماری جو شہید ہو گئے ہیں ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دے یا اللہ ان کے بچوں کو ان کے عورتوں کو ان کے گھر والوں کو سب کو جو انہا جی دنیا اور آخرت میں عزت کی بلنگیوں پہ پچھا دے یا اللہ تو موتاج نہیں ہے کہ دو جو انہا جی بغیر اسباب کی بھی عزت کی بلنگیوں پہ پچھا سکتا ہے ان کو یا اللہ عزت کی دنیا اور آخرت زہودتیں عطا فرما دے ان کی ساری ضروریات کا پورا فرما ان کو دنیا عزت عطا فرما دے یا اللہ جتنے مسلمان دنیا میں فوت ہو چکے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے فوت سب کی جو نہ قبروں کو جنت کا باغ بنا دے یا رہا ہمارے جتنے وعدائیں بڑے سارے فوت ہو گئے سب کو جنت میں عالی مقام عطا فرما دے اور جتنے جو انہیں مسلمان پریشان ہیں پریشانی قدور فرما دے اور یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ اندونی بینونی خدشاہ سے فاضل فرما اور یا اللہ جتنے دنیا مسلمان ہیں سب کوئی مسلمانوں کو اپنے ستفاق اتحاد نصیب فرما دے یا اللہ فلسطین کے اور پشمیر کے مسلمانوں کی یا اللہ تو غیبی مدد فرما آج بھی ہم بے حص ہو چکے ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم زیادتی ہو رہی ہے ہم صرف زبان کے حد تک میں محدود نہ مارا ماں لگتا ہے نہ ماری جان لگ رہی ہے نہ مارا دل و دماغ ان کے ساتھ ہے یا اللہ ایسا میرے ظلم عظیم کو معاف فرما دے یا اللہ ان کو جو نا یا اللہ ان کی یہ بھی مدد فرما ہے جیسے تو پہلے جو نا قوموں کی مدد فرمائی جو نا جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو منع یا اللہ مسلمان بیچارے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دے یا اللہ ہم سب کو دین پر پکا کر دے یا اللہ مسلمان ہیں یا اللہ ایسے مسلمان بن جائیں غیر مسلم کافر بھی ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو جائیں یا اللہ ہمارے عامات ٹھیک نہیں ہے ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہے معاملات ٹھیک نہیں یا اللہ ہمارے اخلاق کو ٹھیک کر دے یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے دن پر چلنے والا آپ بنا دے یا اللہ ہماری دعاوں کو مید اپنے فضل کرم سے قبول ہو مذہور سمائے صلی اللہ علیہ وسلم